اسلام علیکم ویوز اس اس بیس گلزار فرم ٹائٹینی امجنسی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن ڈیلیور ہوتے رہیں اور آپ ریگارڈنگ ریجل سٹیٹ اپ ڈو ڈیٹ رہیں آج کی ویڈیو ہے ہماری پارکیو سٹی اسلامباد کے رلیٹڈ پارکیو سٹی اسلامباد میں ریسنٹلی ایک بہت ہی مہگا کونسٹ کروایا گیا جس کا یہ ڈرائیوین کونسٹ تھا جس میں پندرہ سو سے زائد گاڑیوں نے اپنی پارٹیسپیشن کی اور پارکیو سٹی کا گنیس بکو ورلڈ ریکارڈ میں نام انٹر کیا گیا بسیکلی یہ ڈرائیوین کونسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس میں گاڑیاں آپ کی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں گاڑیوں کے اندر ہی آپ بیٹھ کے اپنا کونسٹ وغیرہ سارا انجوائے کرتے ہیں اور پارکیو سٹی کا نام گنیس بکو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا ڈرائیوین کونسٹ کسی جگہ پہ ہوا ہی نہیں اس کونسٹ میں پاکستان کے بہت ہی نامور شخصیات نے پرفارم کیا جس میں ٹاپ آف دی لسٹ آتیف اسلام صاحب ہیں اور اسی کے ساتھ علی عظمت سے اور بھی سلیبرٹیس تھیں جنہوں نے وہاں پہ پرفارم کر کے اپنے کلائنٹس کو پارکیو اور اسلام بات کی جو پبلک ہے پورے پاکستان کی پبلک وہاں پہ آئی ہوئی تھی اس کو انٹرٹین کیا اور الحمدللہ اس کارنامے کو پوری دنیا نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا اور گینیس بک کو فرلٹ ریکارڈ نے بھی اس کو سراہا اور اس چیز کا سارا کریڈٹ جاتا ہے علیم خان صاحب کو اور اس کے بعد جاتا ہے ان کے جو ہیڈ آف سیلز ہے سیل ڈریکٹر ہے پارکیو سیٹی کے فریز زکا باجوا صاحب کو فریز زکا باجوا صاحب نے پچھلے ایک سال سے جس طرح سے وہ پارکیو سیٹی میں ایکٹیوٹی میں انوالو رہے ہیں اور الحمدللہ اس ٹائم پہ پارکیو سیٹی رہے ہوتے ہیں سام ٹائم ٹی ٹونٹی کپ کو انہوں نے سپانسر کیا ہے تو کافی زیادہ ایکٹیوٹیز میں یہ انوالو رہتے ہیں اور یہ سب وہی سوسائٹیز کرتی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک برینڈ ثابت کرنا ہو اور سیکنڈ چیز یہ کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پارکیو سیٹی والوں کے پاس لینڈ نہیں ہے ان کی لینڈ کے ایشوز چل رہے ہیں پتہ نے ڈیلیور کریں گا یا نہیں کریں گے تو پارکیو سیٹی نے یہ ثابت کر دیا یہ کونسٹ کروا کے پندرہ آسو گاڑیاں کسی بھی سوسائٹی میں آپ انٹر کر کے دکھائیں پندرہ آسو گاڑیاں جب کسی سوسائٹی میں انٹرز ہوتی ہیں تو دیٹس مین کہ ایک ہیوز قسم کی لینڈ ان کے پاس وہاں پہ آلڈیڈی اوویلیبل ہے جہاں پہ انہوں نے یہ سارا ایونٹ وغیرہ ارگنائز کروایا تو یہ ان کے لیے انسر ہے کہ پارکیو سیٹی کے پاس آلڈی ٹائم جو لینڈ ہے وہ آویلیبل ہے اور اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں پارکیو سیٹی مارگلہ کی جو پہاڑی ہیں مارگلہ ہیلز وہاں پہ یہ لوکیٹ کرتی ہے بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے اور اس ٹائم پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اوپرچونٹیز چل رہی ہیں ریزیڈنس میں بھی ہیں کمرشل میں بھی ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ گولف سٹیٹ بلوک چل رہا ہے جس میں ایک بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی ہماری انویسٹمنٹ آورسیس کلائنٹس ہمارے کر رہے ہیں فرس ٹائم ایور ہے کہ پارکیو سیٹی نے پانچ اور دس مرلہ کے فیسنگ گولف کورس جو ہیں پلوٹ اناؤنس کی ہیں گولف کورس بسیکل ہوتا کہ آج اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے پارکیو سیٹی کے بارے میں جو بھی لوگوں کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے یا ایس کمپیر ٹو چکری روڈ کے ساتھ جو لوگ اس کو کمپیر کرتے ہیں تو خدارہ چکری روڈ کے ساتھ اس کو کمپیر نہ کیا جائے پارکیو سیٹی کو یا مارگلہ والی سائٹ کو چکری روڈ کے ساتھ کمپیر سیم ایسا کرنا جیسے آپ آئی فون کو جو ہے اوپو یا ریو موبائل یا ویو موبائل کے ساتھ آپ کمپیر کر رہے ہو ٹھیک ہے تو خدارہ ایسا نہ کیا جائے مارگلہ ہیلز کا جو پہاڑ ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہیں آپ کو میں ایکزیمپل اور پرائس بھی بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے پاس بیسیکلی فگرز ہوتے ہیں جو کہ ہم آپ کو اون ائر بتا رہے ہوتے ہیں مارگلہ ہیلز کی اس ٹائم پہ جو ایک کنال کا پہاڑ ہے وہ پنتالی سے پچاس لاکھ روپے میں کوسٹ کرتا ہے اور جو ہمارا چکری روڈ والی سائیڈ پہ خوشک پہاڑ ہے مٹی کے جو ہیں وہ ہمیں ملتا ہے پانچ سے چھ لاکھ روپےہ کنال کا پھر اس کے حساب سے سسائیٹی کو شیپ میں لے کے آنا ڈیویلمنٹ کرنی آپ کو امنٹیز وہاں پہ پروائیڈ کرنی بجلی گیس پانی ہر چیز آپ کو وہاں پہ پروائیڈ کرنی آپ کے لئے خوبصورت طریقے سے پارک وغیرہ مسجد سکول ہر چیز ڈیزائن کرنی گیٹڈ کمیونٹی بنانی تو پھر جا کے اگر کیلکولیٹ کریں تو آلموسٹ یہی ریٹ بنتے ہیں جو پارک ہوئی اس ٹائم پہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے گول سٹیٹ فرس ٹائم ایور ہوتا ہے لاہور کے اگر بات کریں تو گول سٹیٹ کا جو کنسپٹ سٹارٹنگ میں کروایا گیا تھا لیک سٹیٹی نے کروایا تھا لیک سٹیٹی میں فیسنگ گولف آئے تھے کنال کنال دو دو کنال کے ویلاز اس کے بعد ڈی ایچ اے فیز سکس اور ڈی ایچ اے رایا یہاں پہ ایک ایک دو دو کنال کے ویلاز دیئے تھے جو کہ فیسنگ گولف تھے تو کبھی بھی کسی سوسائیٹی نے فیسنگ گولف کورس پانچ یا دس مرلہ جو ہمارے چھوٹے یوزرز ہوتے ہیں مطلب چھوٹے کلائنٹس جنہوں نے پانچ یا دس مرلہ بھی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ان کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ ان کو بھی ہم فیسنگ گولف کورس لے کے آئیں گے افکورس جب آپ گولف کورس بائے کرتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ آپ جب گھر بنائیں گے وہاں پہ بہت ہی آپ کی ونڈو سے آپ کے دور سے بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا ویو وہاں سے آئے گا تو فرس ٹائم ایور پارکیو سٹی لاہور میں بھی اور پارکیو سٹی اسلام آباد میں بھی دونوں جگہ پہ فیسنگ گولف پانچ اور دس مرلہ کے کیٹیگریز انناؤنس کی گئی ہیں جس میں جو ہمارے کلائنٹس جن کا گھر بنانے کا وہاں پہ پرپس ہے تو وہ اپنی کیٹیگری چوز کر کے وہاں پہ فیوچر میں اس چیز سے فائدہ لے سکتے ہیں اور اس میں میں ایک بات آپ کو اور ایڈ کر دوں پارکیو سٹی جو لوگ اس ٹائم پہ اگنور کریں گے وہ لوگ بعد میں جسٹ پچتائیں گے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ الحمدللہ اس فیلڈ میں آٹھ سے دس سال ہونے والے ہیں اور اسی طرح ہوتا ہے کہ آئیسے کو پانچ چھ سال پہلے جو لوگ بہریہ ٹاؤن کو کیونکہ پروپٹی آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ اس ٹائم پہ بوسٹ کر رہی ہے تو بہریہ ٹاؤن کے جو لوگ بائنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے پانچ چھ سال پہلے آج بہریہ ٹاؤن ان کی پہنچ سے بائر ہو گیا ہے اب وہ لوگ پچھتاتے ہیں ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں میسجیز آرہے ہوتے ہیں ریویس بے جہاں آپ نے تب ریکمنٹ کیا تھا ہمیں وہ لے لینا چاہیے تھا فورٹی پرسنٹ ایئرلی پروپٹی میں انکریز ہوا ہے بہریہ ٹاؤن لاہور میں پنڈی میں اسلامباد میں مینز کے جو پلوٹ ایک کروڑ کا تھا وہ اس ٹائم پہ آلموسٹ ٹیڑھ کروڑ کو اب آباو کروس کر چکا ہے تو یہ اسی طرح سیم پارکیو کا ہے جو بندہ اس ٹائم پہ پارکیو میں انویسٹ نہیں کرے گا آپ کل کو ڈیفنیٹلی پارکیو ان کی پہنے سے بائی رو جے گا پھر آپ کو مجبوراً چکری روڈ والی سائیڈ پہ اپنی بائنگ کرنی پڑے گی تو پارکیو میں اس ٹائم بھی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز چل رہی ہیں لاہور میں بھی ہیں اسلامباد میں بھی ہیں کمرشلز میں ہیں ریزیڈنس میں ہیں گولف سٹیٹ بلوک آ رہا ہے پارکیو کے اندر اے بی سی ڈی ای ایف اور ایچ یہ الحمدللہ آٹھ بلوک ہیں جس میں پوزیشن ویلیبل ہے اور یہاں پہ گھر وغیرہ بھی بننا شروع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو پینڈنگز جو بلوک ہیں ان میں ہمارے پاس آتا ہے آورسیز جے بلوک اور ساتھ ہے گولف سٹیٹ بلوک اسی طرح علیم خان صاحب نے ریسنلی ایک کنسٹ میں بولا تھا کہ پارکیو سٹی جے بلوک اور گولف سٹیٹ جو بلوک ہیں الحمدللہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں ان ساری چیزوں کو ہم ٹائم میں ڈیلیور کر دیں گے تو دیٹس مین کہ آورسیز بلوک اور جو گولف سٹیٹ بلوک ہے اور ساتھ میں جے بلوک کے جو لوگ سروائیو کر رہے تھے پچھلے کوئی ایک سال سے الحمدللہ اب ان کو بھی جو ہے اس ونے اس پوسیبل وہاں پر پوزیشن دے دیا جائے گا باقی الحمدللہ آٹھ بلوک اس میں ڈیلیور ہیں آٹھ بلوک کے اندر پوزیشن ویلیبل ہے اور دو سال کے اندر کسی بھی سوسائٹی میں آٹھ بلوک ڈیلیور کرنا بہت ہی آئی ٹھنک میگا اچیومنٹ ہے موسٹلی سوسائٹیز دو چار تین جتنے بھی بلوک سکتے ہیں وہنے ڈیلیور کر پاتی دو سال کے ٹائم میں تو الحمدللہ پارکی کو یہ بھی کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دو سال کے اندر آٹھ سے نو بلوک اپنے ڈیلیور کی ہیں اور کلائنٹ اب وہاں پر اپنے گھر وغیرہ بنانا شروع کر دیں آپ کسی بھی ٹائم اس میں انفرمیشن کے لیے بائے کرنے کے لیے آپ میری سکرین پر دیئے کہ نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں اپنی میٹنگ میرے ساتھ رینج کریں وزٹ رینج کریں ہمارے جو اوورسیز کلائنٹ ہیں جو نہیں آ سکتے وہ مجھے کسی بھی ٹائم کانٹیکٹ کریں ان کو لائی وزٹ ہم آن لین بھی پروائیڈ کر رہے ہیں ہمارے ورچول ٹور ہوتے ہیں وہ بھی ہم آن لین پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس ہم اسپیشلی جو اوورسیز ہیں جو یہاں پر فیزیکل نہیں آ سکتے ان کو وہ بھی پروائیڈ کیا جائے گا اور جو یہاں پر لوکل پاکستانی ہیں وہ اگر آنا چاہیں موسٹ ویلکم ان کو سوسائیٹی دکھائی جائے گی اور جو میں اتنی طریفیں پارکیو سٹی کی کر رہا ہوں الحمدللہ ایک دفعہ آپ سوسائیٹی دیکھ لیں گے پارکیو سٹی اسلامباد کو تو آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اور فردر جو اس میں بوکنگ کے لیے اور جو بھی اس میں انفرمیشن کے لیے آپ مجھے سکرین پر دیکھیں نمبر پر مجھے رابطہ کریں اوورسیز جو کلائنٹ ہیں ویٹس اپ اور ایمو پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں خدا حافظ